مہترم خواتین وزرات اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے گھر والے خیریت سے ہوں گے آج ہم پڑھیں گے ایوب خان ویزٹ ٹو چائنہ نائنٹین سکسٹی فائیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ محنت پسند آتی ہوگی تو چینل پر بار بار آنے کے لیے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سبی لوگوں کا بہت بہت شکریہ دوستو ہمارا سیارہ زمین یعنی پلانیٹ ارتھ بہت ساری کہانیوں سے بھرا پڑا ہے اسی طرح ہر ملک کی اپنی ایک کہانی ہے یعنی اپنی ایک تاریخ ہے اس دنیا کو ہم آسانی سے پڑھ سکیں اس لیے ہم نے اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے ملک پاکستان ایشیا میں واقعہ ایک ملک ہے جو جو کہ اپنی ایک تاریخ رکھتا ہے اور اسی کی خارجہ پلیسی کی تاریخ ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں بریعظم ایشیا دنیا کا سب سے بڑا بریعظم یعنی کے کونٹیننٹ ہے بریعظم مطلب کونٹیننٹ اس میں ساؤتھ ایشیا یعنی جنوبی ایشیا میں پاکستان موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان شمال نورتھ میں چین کے ساتھ بارڈر شیئر کرتا ہے اور انہی دو ممالک کے درمیان جو تعلقات ہیں اور جو ان کی تاریخ ہے اس کے متعلق ہم آپ کو پڑھائیں گے محترم خواتینوں حضرات نو فروری نائنٹین سکسٹی فائیو کو پاکستان کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ پاکستان کے صدر ایوب خان چین کے دورے پر جائیں گے اصل بات یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات ملکوں کے صفیر لمبے عرصے سے تیہ کر رہے ہوتے ہیں اور جب تیہ ہو جاتے ہیں تو ان کا اعلان یعنی اناؤنسمنٹ کر دی جاتی ہے سیکنڈ آف مارچ نائنٹین سکسٹی فائیو یعنی کہ دو مارچ انیس سو پینسٹ کو صدر ایوب خان اپنے وفت کے ساتھ چین کے دورے کے لیے روانہ ہوئے ان کا یہ دورہ آٹھ دنوں پر محیط تھا یعنی کہ آٹھ دن انہوں نے وہاں پر رکنا تھا انہوں نے آٹھ دن چین میں رہنا تھا سات مارچ کو دونوں ملکوں کی طرف سے دوستی اور مل کر کام کرنے اور مشترکہ افائدوں پر کام کرنے پر اتفاق ہوا صدر ایوب خان کا نائنٹین سکسٹی فائیو کا چین کا دورہ بہت اہمیت کا حامل ہے ایک طرف یعنی ایک طرح سے ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان کی خارجہ پولیسی تبدیل ہو رہی ہے اس میں تبدیلی آ رہی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ نائنٹین سکسٹی فائیو سے لے کر نائنٹین نائنٹی تک یعنی کہ انیس سو پنتالیس سے انیس سو نوے تک سرد جنگ کا زمانہ تھا یعنی نائنٹین فورٹی فائیو سے لے کر نائنٹین نائنٹی تک کا جو وقت ہے اسے سرد جنگ کولڈ وار کا ایرا کہتے ہیں سرد جنگ کا زمانہ کہتے ہیں ایک طرف روس بہادور اپنے کیمنیزم کے ساتھ مجود تھا اور دوسری طرف امریکہ بہادر اپنے کیپٹلزم کے نظام کے ساتھ مجود تھا اور پاکستان امریکہ بہادر کا اتحادی تھا اور آج بھی ہے امریکہ بہادر نے پاکستان کے ساتھ میوچرل ڈیفنس اسسٹنٹ ایگریمنٹ اور کوپریشن ایگریمنٹ کیے تھے جہم آپ کو پچھلے لیکچرز میں پڑھا چکے ہیں اب چینل کی پلیلسٹ میں جا کر ہسٹری آف فورم پلیسیو پاکستان کی پلیلسٹ میں جا کر اپنی مرضی کے لیکچرز دیکھ سکتے ہیں تو پاکستان شروع سے امریکہ کا اتحادی تھا تو اب کیمنسٹ ملک چین کے ساتھ دوستی کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان امریکہ بہادر کو دوست رکھتے ہوئے تمام ملکوں کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا تھا محترم حضرات پاکستان نے چین کے ازادی یعنی چینی انقلاب آنے کے بعد انیس سو پچاس میں اس کے وجود کو تسلیم کیا تھا ماؤ چین میں انقلاب لے کر آئے تھے جس کے بعد چین کیمنسٹ ملک بن گیا تھا خیر انیس سو پچاس میں چین کو تسلیم کرنے کے ایک سال بعد نائنٹین ففٹی ون میں چین کے ساتھ سفارتی تعلقات یعنی کہ ڈپلومیٹک ریلیشنز شروع ہوئے تھے نائنٹین ففٹی ون سے لے کر نائنٹین ففٹی فور تک تعلقات ٹھیک رہے اور تجارتی تعلقات قائم کیے گئے دوسرا محلہ سیکنڈ فیس بندون کانفرنس کے بعد شروع ہوتا ہے اور بندون کانفرنس بھی ہم آپ کو پڑھا چکے ہیں آپ اس سیریز کی پلی لسٹ میں جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں دو بندون کانفرنس کے بعد دونوں ممالک میں تعلقات اور بہتر ہوئے دونوں ممالک کو بات چیت کا موقع ملا اور دوستی آگے بڑھی زیادہ جوش و جذبہ چین کی طرف سے دیکھا گیا مگر پاکستان اچھے اخلاق کے ساتھ محتاط رہا کہ امریکہ بہادر کی دوستی بھی ضروری ہے تیسرا مرلہ یعنی کہ تھرڈ فیس 1957 سے لے کے 1961 تک کا ہے جس میں تعلقات میں کمی دیکھنے کو ملی اور کافی مرتبہ کشیدگی دیکھنے کو بھی ملے یعنی کہ جو تعلقات تھے وہ تقریباً خراب ہونے ہی والے تھے دوستوں جیسے کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ پاکستان امریکہ کا اتحادی تھا الائے تھا چین کیمنیس تھا تو اس لئے پاکستان موتاد تھا کہ کہیں پاکستان میں کیمنیزم نہ آ جائے اس کے علاوہ چین اور پاکستان کے درمیان سردی معاملات پر تناؤ تھا باؤنڈری ایشیوز چل رہے تھے چین ہنزہ اور گلگت کے علاقے اپنے نقشے میں دکھا رہا تھا کہ وہ چین کے علاقے ہیں اس کے بعد پاکستان نے ٹو چائنا پولیسی کو سپورٹ بھی کیا تھا یعنی کہ تائیوان اور طبت علیدہ ہیں وہ چین کا حصہ نہیں ہے اس سے چین کو پاکستان پر بہت غصہ آ گیا تھا اور دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات خراب ہو گئے جبکہ ہم جانتے ہیں کہ انیس سو پچاس کی تہائی میں تعلقات اچھے تھے مگر سردی معاملات چین اور ہندوستان کے درمیان بھی چل رہے تھے جس کی وجہ سے ہندی چینی بھائی بھائی کا نعرہ بھی دفن ہو گیا اور چین بھارت جنگ بھی ہوئی جو کہ ہم آپ کو پچھلے لیکچر میں پڑھا چکے ہیں چین بھارت جنگ نائنٹین سکسٹی ٹو میں ہوئی انیس سو باسٹ میں ہوئی اس کے لیے نائنٹین سکسٹی ون کے بعد جب امریکہ چین کو ایک طرف کرنے کے لیے بھارت کے قریب ہوا اور پاکستان کو نظر انداز کرنا اگنور کرنا شروع کیا تو پاکستان نے بھی اپنی اہمیت دکھانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا اور وہ یہ تھا کہ وہ کیمونیزم کے ساتھ اور جو دوسری سپرپاور تھیں روس اور اس کے ساتھ تعلقات آگے بڑھاتا اور یہ اس نے کرنے کی کوشش بھی کی امریکی صدر کینیڈی اور ان کی انتظامیہ ایڈمنیسٹریشن یہ سمجھتی تھی کہ کیمونیزم کو روکنے کے لیے ہندوستان کے ساتھ دوستی بہت ضروری ہے ہندوستان یعنی انڈیا وہ ملک ہے جو کہ کیمونیزم کو روک سکتا ہے دوسری طرف پاکستان جو کہ امریکہ کا اتحادی رہا وہ اب پاکستان کو نظر انداز کر رہا تھا اگنور کر رہا تھا اور یہ سب کچھ کینیڈی ایڈمنیسٹریشن کے انڈر ہو رہا تھا اور پاکستان کو امید تھی کہ امریکہ مسئلہ ایک کشمیر حل کروائے گا مگر اب ایسا نظر نہیں آ رہا تھا نون الائیمنٹ مومنٹ کی وجہ سے انڈیا روس اور امریکہ دونوں سے فائدے حاصل کر رہا تھا اس کے علاوہ امریکہ اور انڈیا کے درمیان دفاعی معاہدہ ڈیفنس ایگریمنٹ سے بھی پاکستان کو بہت بڑا دھچکہ لگا نائنٹین ففٹی نائن میں پاکستانی حکومت نے چین کو سرحدی معاملات حل کرنے کی پیشکش کی پاک چین مذاکرات نائنٹین سکسٹی ٹو میں شروع ہوئے نائنٹین سکسٹی تری میں نتائج واضح طور پر سامنے آئے اور نائنٹین سکسٹی ٹو کی چین انڈیا جنگ بھی دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کے قریب لے آئی اور سرحدی معاملات حل کرنے کے بعد پاک چین دوستی اور زیادہ مضبوط ہوئی اس کے بعد اور کیمنیسٹ پارٹی کے چیئر مین لیو شاو چی سے ملے اور اس کے علاوہ وزیر آزم یعنی پریمیر زو ان لائی سے بھی ملے مشترکہ اجلاس کے بعد سات مارچ کو دوستی امن تجارت اور دیگر معاملات کے متعلق اعلانات کیے گئے بندن کانفرنس میں جیسے تہہ ہوا تھا کہ ایشو اور افریقہ کے ممالک مل کر معاملات حل کریں گے اور اکٹھے ترقی کریں گے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان سوشل سسٹم کیسا ہے اور وہاں کا کلچر کیسا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ترقی کریں گے چین اور پاکستان کے کلچر روایات میں فرق ہے مگر وہ دوست ہیں اور ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں دونوں ممالک نے مارچ 1963 میں سرحدی معاملات حل کر لیا تھے اور امن قائم کر لیا تھا اس سے دوستی میں اضافہ ہوا تھا دوستوں ایشیا اور افریقہ کے ممالک اگر حقیقی ازادی چاہتے ہیں تو ان کو معاشی طور پر خودمکتار ہونا ہوگا ایکنومک ڈیویلپنٹ کرنی ہوگی اور یہ بات پاکستان اور چین نے واضح طور پر بیان کی اس کے علاوہ دونوں ملکوں نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ وہ کلچرل کوپوریشن میں حصہ لیں گے تاکہ ایک دوسرے کو سمجھ سکیں اور اکٹھے ترقی حاصل کر سکیں ہم کسی سے بھی صرف اس وقت ڈرتے ہیں جب ہم اس کو نہیں جانتے ہم نہیں جانتے اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اور وہاں کی عوام الناس کیسی ہے پبلک کیسی ہے لیکن جب ہم ایک دوسرے کو سمجھ لیتے ہیں اور بعض چیز سے معاملات حل کرتے ہیں تو اس سے ڈر میں کمی ہوتی ہے اور دوستی میں اضافہ ہوتا ہے دونوں ملکوں نے اتفاق کیا ایگری کیا کہ کلونیلزم اور امپیریلزم دنیا کی خوشحالی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے اگر ایشیا افریقہ اکٹھے ہو جائیں تو وہ دنیا میں امن قائم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں دونوں ملکوں نے سرحدی معاملات حل کرنے پر اتفاق کیا صدر ایوب خان یعنی پریزیڈنٹ ایوب خان نے ایک مرتبہ پھر اقوام متحدہ یعنی یونائٹیڈ نیشن پر زور دیا کہ وہ ٹو چائنہ پولیسی کو ختم کر دے اور ون چائنہ پولیسی کو اپنایا جائے کہ طبت ہو یا چاہے تائیوان ہو یہ سب کا سب چائنہ کا ہی حصہ ہے اور پاکستان چائنہ کے ان کلیمز کو بھی سپورٹ کرتا ہے جو وہ انڈیا کے خلاف کرتا ہے کہ ارناشر پردیش اور لڈاک کا علاقہ اس کا ہے تو پاکستان اس میں بھی چین کو آج تک سپورٹ کرتا ہے اور یونائن پر بھی زور ڈالا گیا کہ مسئلہ کشمیر کو حل کیا جائے اور کشمیری لوگوں کی مرضی کے مطابق فیصلہ کیا جائے کہ کشمیری عوام جس کے ساتھ رہنا چاہے وہ رہ سکتے ہیں یا اگر وہ آزاد ہونا چاہے تو وہ ہو سکتے ہیں صدر ایوب خان نے چینی کیمنسٹ پارٹی کے چیرمین کو پاکستان آنے کی دعوت دی نو مارچ نائٹین سکسٹی فائیو کو چین سے واپس آنے کے بعد صدر ایوب خان مطمئن تھے کہ ان کا دورہ کامیاب رہا ہے چین کا یہ دورہ پاکستان کی ایک خارجہ پولیسی میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور تاریخی طور پر بہت اہم ہے آنے والے دنوں میں بھی پاکچین دوستی اچھی رہی چین نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کرنے کی کوشش کی اور یہی رویہ پاکستان نے چین کے لئے بھی ہمیشہ رکھا ہے کہ پاکستان وہ ملک بنا جس نے چین کو امریکہ کے ساتھ تعلقات بڑھانے میں مدد کی تھی تو دوستوں یہ آج کا لیکچر تھا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور چینل پر آپ لوگ آتے ہیں ویڈیوز دیکھتے ہیں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور یہ جو سلائیڈز ہیں اگر آپ اس کو ساتھ ساتھ اس کے نوٹس بنا لیں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ ہمیں فیس بوک اور انسٹاگرام پر لیٹس ٹپ ڈیٹس کے لئے فالو کر سکتے ہیں اور چینل پر بار بار آنے کے لئے اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ